شبط پر ماتمہ کی دات کسی ورلے کو ہی ملتی ہے بائیول سیز in the beginning was the word and the word was with God God was word whatever you see is because of God میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ شریع گرنانک جی کہتے تھے نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جو نام ادھار بچپن میں میں نام کو ڈھونڈ رہا تھا یہ نام کیا چیز ہے کیونکہ گھر میں بھی جو لوگ آتے تھے ہم لوگ پہاڑ کے رہنے والے ہیں ترانچل پتھارا گڑھ ہمارا گاؤں تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ گو دھن گج دھن باج دھن اور رتن دھن خان جب آوے سن توز دھن سب دھن دھول سمان یہ دھن اس نام سے جڑا ہوا ہے جس کی بات پرم سنت شری گرنانک جی کہتے ہیں پھر سکول میں ہم گئے تو میں نے کبیر صاحب کے بارے میں پڑھا اب تک سارے ہی جن کے بارے میں پڑھا تھا دارشنکوں کے کبیر صاحب اس میں ایک انوکھے ہیں وہ سمرن کے بارے میں کہتے ہیں جیسے ان کے دوہے میں کہا گیا ہے دکھ میں سمرن سب کریں سکھ میں کریں نہ کوئی جو سکھ میں سمرن کرے دکھ کاہے کو ہوئے پر میں نے دیکھا کہ میں سکھ میں اس مالک کو یاد کرتا تھا پھر بھی دکھ کیوں آتا تھا یہ سکول کے ٹائم کی بات تھی تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب میں سنتمت میں آیا میں نے کبیر صاحب کو گہرائیوں سے پڑھا تب میرے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ تو من کی بات تھی من کے شانت ہونے کی سکھ ہونے کی بات ہے کیونکہ من کبھی سکھی نہیں ہوتا کوئی بھی چیز آپ من کو دیجئے ایک مرسریز گاڑی دے دیجئے من سوچے گا ہوا ایجہاج مل جائے کیونکہ یہ سکھ جو ہے وہ اندر کی ایک عوستہ ہے جو کی ہم جب اندر پرویش کرتے ہیں سشمنا ناڑی میں اپنے انتر میں تا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سکھ واسطے طور میں کیا چیز ہے میرے پتہ جی کہا کرتے تھے سبد سوار کے بولیے شبد کے ہاتھ نہ پاؤں ایک شبد کا روشدی ایک شبد کا کھاؤں پر یہ کیول کہا ہوتے تھیں کیونکہ وہ خود ہی لڑتے تھے اور کرو دانے پر اب شبد بھی بولتے تھے اور یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اب جو میرے چینل میں ویڈیوز ڈالے ہیں اس میں بتایا ہے کہ کیسے پرکرتی کا اثر انسان منشب چلتا ہے کیونکہ وہ پنچ محبوط سے بنا ہوا شریر ہے اور اسی طرح پرکرتی ترگون سے منی ہے ان تیڑوں کا اثر کیسے پڑتا ہے اس لئے میں نے اسے بھاگود گیتہ کو ایک نیا روپ دیا میٹا فیزیکل آرٹ آف وار یہاں کر کے اپنے چینلز میں ڈالا ہے تاکہ لوگ ان بھرموں کہاوتوں ان سے ہٹے اور یتھارتہ میں آئیں جیسے دیکھئے امریکہ میں ایک یوگی anton انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کہا کہ one gram of flesh is enough to light the chicago city اور ان ویجینیکوں نے وہاں لکھا yeah swami ji is right we are doing research work on that and they come out انہوں نے یہاں نکالا کہ وہ ایک gram flesh سے کئی heaps of heaps flesh بنانے لگ گئے کیونکہ ان کے روبوٹ اور ان سب چیزوں میں کام آئے گا تو سوامی جی کا وہ ایک سٹیٹمنٹ جو دیکھئے پورے ویجیان کو ہی بدل دیتا ہے تو کیوں کیونکہ سوامی جی نے بھرمو اور مط سے لوہوں کو ہٹانے ہی کوشش کی انہوں نے یہاں ہندوستان میں کیا پر ان کا جو ایم تھا ان کے جو بھاگے میں لکھا تھا ان کے گروہ مہاتر بابا جی نے چاہا کہ وہ یو ایس میں جا کے یہ کارے کریں کیونکہ یو ایس میں بھی کئی آتما ہیں جنہیں ایسا گیان چاہیے جو تڑپ رہی ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان بھرمو کو ہٹاتے ہیں تب ہی ہم اس ست کے قریب جاتے ہیں جو ہمارے اندر ہیں ان بھرمو سے ان کنڈیشن سے یہ کنڈیشن سے ہیں جیسے کی کس نے کہہ دیا کہ ہمارے باپ دادا کھی کھاتے تھے ہماری ہتھیلیاں سونگ لو یہ تو کیول کہا ہوت ہے واسطک طور پیسہ کچھ بھی نہیں ہے ہم آج اگر پیچھے ہیں وہ ہماری کہاوتوں اور مانیتاؤں اور دھارڑوں سے ہیں ہمیں ان سے ہٹنا ہے جیسے ہماری کوئی بھی آپ سیمینارز دیکھیں اس میں ابھی بھی ایک کہانی آئیں گی ایک راجہ تھا ایسا راجہ نے کہا وہ راجہ کی کہانی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لوگ کہانیاں سمجھتے ہیں اس لئے وہ کہانیوں کے آدھار پر بتاتے ہیں پر واسطک تو یہ ہے کہ آپ کو ورطمان اور یثارت میں ہی چیزیں بتائی جانی چاہیے اور آپ کو سمجھنا ہی بہت سا چاہیے آپ کسی کے دورہ پرباویت نہ ہو کسی کے پرباو میں آ کر کہ آپ اگر کسی راستے یا کسی گروہ کو بھی فالو کریں گے تو وہ پرباو جیسی ختم ہوگا گروہ ختم ہو جائے گا اور آپ کنفیوس ہو جائیں گے جیسے کئی کوئی کہتا ہے کہ جو بھاگے میں ہے بھاگ کر آوے گا جو نہیں ہے آ کر بھی نہیں بھاگ جائے گا اور بھاگے کیا ہے ارے بھائی ہمارا ہم اپنے بھاگے کی نرماتہ ہیں ہم نے وہ بھاگے بنایا ہے کیونکہ جیسا ہم کرم کریں گے ویسا ہی بھاگے بنے گا ان کہاؤتوں اور بھرموں سے تو ہم کبھی آگے نہیں جا سکتے اس لئے میں نے وہ میٹا فیزکل آرٹ آف وارب کے اراؤنڈ دو سو سے اوپر ویڈیوز ڈالے ہیں اپنے چینل پر اور دیرے دیرے لوگ دیکھیں گے میں اپنا کار کرتا ہے چلا جا رہا ہوں دیکھئے کوئی ویکتی برا نہیں ہوتا کروڈی ویکتی اس لئے برا نہیں کوئی کہہ گا کہ کروڈی کیونکہ وہ کروڈی ہے کرموں سے اس کا سبھاؤ ہے اس کی تلنا داتوں کے سکت ہونے سے کرنا ایک بچکانی سی بات ہے پھر ہمیں کہاؤتوں میں لانے والی بات ہے کیونکہ وہ تلنا نہیں کی جاستی جیسے کوئی کہے کہ جوان لچیلی ہے تو وہ سمیہ سے سمیہ سے زیادہ دیر تک رہے گی اور دانت سکت ہے وہ تو وہ جلدی چلے جائیں گے نہیں میرے پیتہ جی کے دانت آخری تک تھے یہ سب بھرم ہے ہمیں خود بھی ان بھرموں سے نکلنا ہے اور لوگوں کو نکالنے کی بھی کوشش کرنا ہے اس لئے تب ہی یہ ہم واسطوکتہ دنیا تک رکھ پائیں گے سنتوں کے اس بھومی کی بات دنیا تک آ پائے گی اب لوگ دانت دیتے ہیں دانتوں کا دانت پہلے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کہاوتے ہی ہیں جب ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں جانا تو پربو کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں اس کا ادھارہ پھر پربو سے جوڑ دیا ویسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ یتھارت اور ورطمان میں یہاں اور ابھی سمجھنا ہے جب اہنکار کوئی کہتا ہے کہ اہنکار کا آپ کے اندر آئے تو ایک فیرہ سمسان کا لگا لینا ارے سمسان وہ سمسان ویرہ کے جیسا ہوگا اگر آپ سمسان کا فیرہ لگا کے آوگے پھر آپ کے نفر سے ہنکار آ جائے گا پھر آپ سوچو کہ یہ کیا ہوا آپ نے مول کو نہیں سمجھا ایسی کیا چیز ہے جو آپ تھوڑی دیر سانت رہتے ہیں آپ کا من اچھا ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے وہ کیوں آپ کے من میں دن میں ساٹھ ہزار سا زیادہ وچار آتے ہیں پھر آپ کیسے ان میں سے پوزیٹیو وچاروں کو پکڑیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس لئے میں نے اتنے سارے ویڈیوز اپنے اس میں ڈالے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا پرفرنیلیا نہیں ہے تو اس میں کچھ بیکراؤنڈ میوزک ہو بیکراؤنڈ ساؤنڈ ہو تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں پر آواج کافی صاف ہے اور فلوسفی ایک دم ریال ہے جو بھی اسے سمجھنا چاہے اسے اپنے اس میں یوز کر سکتا ہے کوئی کہتا ہے بھوکے کھانا کھلانے سے پرماتما سے پیار ہو جائے گا کہ ابھی ویکتی نہیں پرماتما کے پیار کی ابھی ویکتی کسی بھوکے کو کھلانے سے نہیں ہو سکتی کیا پتا وہاں بھوکا کن کرموں سے بھوکا ہے اگر وہ بھوجن کر کے کرنے کے بعد کوئی غلط کام کرے تو اس کی جمہداری پہ آپ پر آ جائے گی آپ سوچیں گے آپ نے پورنی کیا ہے پھر ہے تکلیف کیوں آگئی اس دنیا میں آپ کوئی بھی رحمت پالو اس کا کوئی عرص نہیں کیونکہ سب ختم ہونے والا ہے سب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے آپ پریم کو لیں گے مواب کا پیار دنیا میں ماں کا پیار سب سے سٹریٹ دکھتا ہے لیکن ماں کے اپنے کرم ہیں آپ کے اپنے کرم ہیں تو ماں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی اس پر میں نے پورا میرے پتا جی اور میرا وقتو کیونکہ وہ نے ایسا لگتا تھا کہ ان کی ماں کے چرنوں میں سورگ ہے پورا میرے بلاغ میں ڈالا ہے اس کے بعد میں نے سچے پیار کے بارے میں بتایا ہے جو ایک سٹریٹ سیملہ کی رہنے والی تھی اس کے اندھر کے انبھا ہوئے وہ کیسے اندھر گئی اور اس نے دوسرے لوگوں میں دیکھا ان لوگوں کے لوگوں سے باتیں کی باتیں کیسی جو کی کیول سمپریشن سے اس میں کسی بھاشا کی جروت نہیں ہوتی اوپر ارنگلک لوگ ہیں جیسے آپ یہ برہماند دیکھتے ہیں ایسے انند کوٹی برہماند ہیں سائنس نے کیول اسی ایک برہماند کو ڈھونڈا ہے ایسا بہت کچھ ہے جو لوجیکل ہی سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ کہاوتوں میں ہی رہیں گے تو آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے اس بات کو اس لئے ہمیں یہ اثارت میں جینا سیکھنا ہے یہ سارے ویڈیوز یہ چینل میں میں نے اراؤنڈ تین ٹری ہنڈیوز ڈالے ہیں اس لئے کہ ہم یہ اثارت میں جینا سیکھیں شبت پر ماتمہ کی دات کسی ورلے کو ہی ملتی ہے Bible says In the beginning was the word And the word was with God God was word Whatever you see